اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طالبہ تمرین صرف میں آج تمرین چیک کرنی ہے چلے جی حبیب اللہ صاحب آپ پڑھئے ہاں سوال کیا ہے سیگے اور معنی بتاؤ ان میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں اس کو بھی دھیان دو تو کیا ہے پہلا لفظ لطفعلن نا کونسا سیگا ہے جمع مذکر حاضر کا سیگا ہے ترجمہ کیا ہوگا تم سم مرد ضرور کروگے لطفعلن نا جمع مذکر حاضر کا سیگا ہے معنی کیا ہوگا تم سم مرد ضرور کروگے چلی جی اگلا لفظ اگلا فعل کیا ہے لیفعلن نا جمع مذکر غائب وہ سم مرد ضرور کریں گے لیفعلن نا وہ سم مرد ضرور کریں گے جمع مذکر غائب لتفعلن نا واحد مؤنس حاضر تو ایک اورت ضرور کرے گی لتفعلن نا واحد مؤنس حاضر تو ایک اورت ضرور کرے گی لتفعلن واحد مؤنس حاضر کسے گا ہے تو ایک اورت ضرور کرے گی لتفعلن واحد مؤنس حاضر تو ایک اورت ضرور کرے گی لیفعلن نا جمع مذکر غائب کسے گا ہے وہ سم مرد ضرور کریں گے لیفعلن وہ سم مرد ضرور کریں گے جمع مذکر غائب کسے گا ہے چلی اگلا لفظ لتفعلن جمع مذکر حاضر کسے گا ہے تم سم مرد ضرور کرو گے لتفعلن تم سم مرد ضرور کرو گے جمع مذکر حاضر کسے گا ہے چلی اگلا لفظ لیفعلن نا وہ سب عورتیں ضرور کریں گی جمع مؤنس غائب کسے گا ہے لیفعلن نا جمع مؤنس غائب کسے گا ہے وہ سب عورتیں ضرور کریں گی چلی اگلا لفظ لتفعلن نا جمع مؤنس حاضر تم سب عورتیں ضرور کرو گی لتفعلن نا جمع مؤنس حاضر تم سب عورتیں ضرور کرو گی اسے ہم لتفعلن نا کو تسلیہ مؤنس غائب کا بھی سیغہ مان سکتے ہیں تسلیہ مذکر حاضر کا بھی سیغہ مان سکتے ہیں اور تسلیہ مؤنس حاضر کا بھی سیغہ مان سکتے ہیں اگر ہم اسے تسلیہ مؤنس غائب کا سیغہ مانیں گے تو ترجمہ کیا کریں گے لتفعلن نا جمع مؤنس حاضر کا سیغہ مان سکتے ہیں تم دو عورتیں ضرور کرو گی لتفعلن نا تسلیہ مؤنس حاضر تم دو عورتیں ضرور کرو گی چلی جو اگر ہم سب ضرور کریں گے یہ ہم ضرور کریں گے جمع متقلم کا سیغہ ہے چلی اگر ہم سب ضرور کریں گے سوال کے ترجمہ کرو دونوں سے یعنی انہوں نے سقلیا اور انہوں نے خفیفہ دونوں سے وہ سب ضرور کریں گی جمع مؤنس غائب کا سے گاہ ہے لا يفعلنا انے وہ سب ضرور کریں گی جمع مؤنس غائب کا سے گاہ ہے لا يفعلنا انے اس میں انہوں نے خفیفہ نہیں آتا ہے چلے جی تم سب ضرور کرو گی جمع مؤنس حاضر لتفعلنا انے تم سب ضرور کرو گی جمع مؤنس حاضر لتفعلنا انے اس میں انہوں نے خفیفہ نہیں آتا ہے چلے جی آگے تم سب ضرور کرو گی جمع مذکر حاضر لتفعلنا انہوں نے خفیفہ کے ساتھ لتفعلن تم سب ضرور کرو گی یعنی تم سب مرد ضرور کرو گی جمع مذکر حاضر کا سے گاہ ہے انہوں نے سقلیا کے ساتھ کیا ہوگا لتفعلنا انہوں نے خفیفہ کے ساتھ ساتھ لتفعلن چلے جی آگلہ اگلہ جملہ پڑھی ہے میں ضرور کروں گا میں ضرور کروں گا واحد متقلم کا سیگا ہے انہوں نے سقلیا کے ساتھ کیا ہوگا لَأَفْعَلَنَّا اور انہوں نے خفیفہ کے ساتھ لَأَفْعَلًا میں ضرور کروں گا یعنی واحد متقلم کا سیگا ہے لَأَفَعَلَنَّا انہوں نے سقلیا کے ساتھ اور لَأَفْعَلًا یہ انہوں نے خفیفہ کے ساتھ چلے اگلہ وہ سب ضرور کریں گے جب ہم مذکر غائب کا سگا ہے لَيَفْعَلُنَّا نُونِ سَقِلَا کے ساتھ نُونِ خفیفہ کے ساتھ لَيَفْعَلُن وہ سب ضرور کریں گے جب ہم مذکر غائب کا سگا ہے نُونِ سَقِلَا کے ساتھ لَيَفْعَلُنَّا نُونِ خفیفہ کے ساتھ لَيَفْعَلُن وہ تو ضرور کریں گے تصنیم مونس غائب لَتَفْعَلَا آنَّ اس لیے میں نُونِ خفیفہ نہیں آتا ہے وہ تو ضرور کریں گے تصنیم مونس غائب لَتَفْعَلَا آنَّ اُحْدو ضرور کریں گے تصنیم مذکر غائب لَيَفْعَلَا آنَّ اُحْدو ضرور کریں گے تصنیم مذکر غائب لَيَفْعَلَا آنَّ نُونِ خفیفہ اس سیگے میں نہیں آتا ہے چلیے اگلا لفظ تم دو ضرور کرو گے یعنی تم دو مرد ضرور کرو گے تصنیم مذکر حاضر لَتَفْعَلَا آنَّ تم دو ضرور کرو گے لَتَفْعَلَا آنَّ تصنیم مذکر حاضر اس میں نُونِ خفیفہ نہیں آتا ہے چلیے آگے تم دو ضرور کرو گے یعنی تم دو عورتیں ضرور کرو گے تصنیم مونس حاضر لَتَفْعَلَا آنَّ اس میں بھی نُونِ خفیفہ نہیں آتا ہے تم دو ضرور کرو گے لَتَفْعَلَا آنَّ تصنیم مونس حاضر چلیے اگلا ہم سب ضرور کریں گے جمع متقلم کا سیکھا ہے لَنَفْعَلَنَّا نُونِ سَقِيلَا کے ساتھ لَنَفْعَلَنَا نُونِ خفیفہ کے ساتھ ہم سب ضرور کریں گے جمع متقلم کا سیکھا ہے لَنَفْعَلَنَّا نُونِ سَقِيلَا کے ساتھ اور لَنَفْعَلَنَا نُونِ خفیفہ کے ساتھ چلیے اگلا لَنَفْعَلَنَا نُونِ خفیفہ کے ساتھ ہم دو ضرور کریں گے لَنَفْعَلَنَّا لَنَفْعَلَنَا جی ہو گیا اگلا سوال دیکھئے اگلا سوال ہے سیگا اور معنی بتاؤ آگے کچھ عربی جملے دیے گئے ہیں ان جملوں کو ہمیں پڑھنا ہے سیگا بتلانا ہے اور معنی بتلانا ہے اس کے بعد میں دیکھئے کچھ اردو جملے دیے گئے ہیں ان کا ہمیں ترجمہ کرنا ہے ترجمہ کرو نونِ سقِيلَا وَخفیفہ سے تو آگے کچھ جملے دیے گئے ہیں ان جملوں کا ہمیں کیا کرنا ہے عربی میں ترجمہ کرنا ہے نونِ سقِيلَا وَنُونِ خفیفہ دونوں کے ساتھ بس ان میں آ رہی ہے جی عزیز طلبہ آج کے درس میں بس اتنا ہی وَسْلَامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ